سال انیس سو نین یانبے جب پوری بھارت برش کی بھابنائے جڑی تھی سیما پہ تیناد یودھ کر رہے ہر اس بھارتی سینہ کے ساتھ کرگل کی یودھ میں ہر بھارتی سینہ نے اپنے جان کی بازی لگا کر بھارت برش کو ویجائے دلائی اور جس کے قصے آج بھی بھارت باسیوں کو گرب محسوس کرواتی ہے اپنی سینہوں پہ تو آج ہم بات کریں گے ویسے ہی ایک پراخرومی یدھا کے بارے میں جن کا نام ہے شیپوئے کے آشولی ماو جو منیپور سے تھے وہ بھارتی سینہ کی ناغہ ریجمن کے ایک ٹکری کا حصہ تھے اور اس ٹولی کو دراشترہ میں بلیک ٹوٹ پر حملہ کرنے کی اندیز دی گئی تھی جہاں ایک کھڑی چٹان کے سہارے دشمنوں نے راسترے ہائیوے پر قبضہ بنایا ہوئے تھے اور جل سے جل سینہ کو اس مہتیہ پورن جگہ کو اپنے قبضے میں واپس لینا ضروری تھا اس علاقے کے کٹھور واتاورن کے کارن بھارتی سینہ کی کروائی استھائی روپ سے تھاپ ہو چکی تھی اس کٹھینائیوں کا سامنا کرنے کے لیے سینہ کو رسی کے سہارے کی اوشکتہ تھی سپوئے کے آشولی اپنی سرکشہ کی پربانہ کرتے ہوئے دشمن کی لگاتار گولیواری کی سامنا کرتے ہوئے چٹانوں کے دراروں میں سے دھیرے دھیرے اوپر چڑھنے لگے اور ان کی سہس اور پراکرم سے پرباہ بھی تھو کر ان کی ٹکری نے ان کے پیچھے چڑھائی شروع کر دیا تھا اور جیسے ہی سپوئے آشولی ماو پاہر پر چڑھ گئے انہوں نے دشمنوں کو اپنے اور ویست رکھا اور جیسے ہی ان کی ٹکری اوپر پہنچ گئی انہوں نے مل کے دشمنوں پر حملہ بول دیا اور بلیک ٹوٹ کو اپنے قبضے میں باپس لے لیا اسی کرواہی کے دوران وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اور انہی چوٹوں کے قارن 23 جولائی 1999 کو انہوں نے دم توڑ دیا اور دیش کے ویر شہیدوں کے تعلقاؤں میں اپنا نام شامل کر دیا سپوئے کے آشولی نے اپنے مضبوط ارادے عدم میں سہاس کے ساتھ دشمنوں کا سامنا کیا اور اپنے دیش کے لیے سربچے بلیدان دیا اور ان کی بہادری کے اس کاریہ کے لیے ان کو بھارتی سنہ کے تیسری سب سے اوچھی سمان ویر چکرس سے مرون اپرات سمان نت کیا گیا